بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر شروع کریں گے سورہ یوسف کا جو پہلا رکو ہے اور بارویں پارے کا گیارویں رکو اس کا لفظی ترجمہ مختصر گریمر کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا سورہ یوسف کا شان نزول ہے کیونکہ تورات اور انجیل میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑے احتمام سے بیان کیا گیا ہے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ جانچنا چاہتے تھے کہ کیا آپ واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں کیونکہ اگر واقعی سچے پیغمبر ہوں گے تو تورات نے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا انجیل نے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ وحی کے ذریعے یہ واقعہ بتائے گا تو انہوں نے بڑے مبہم انداز میں نبی سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ بنی اسرائیل کا جو وطن تھا وہ تو فلسطین تھا شام تھا تو بنی اسرائیل یہ مصر کیسے چلے گئے فیرون سے مقابلہ ہوا بنی اسرائیل کا مصر میں موسی علیہ السلام آئے تو یہ واقعہ کیا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی اور کیا خوبصورت اور بہترین انداز میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی بلاغت کے ساتھ میں بار بار کہتا ہوں کہ اردو میں وہ بلاغت یا انگلش میں وہ بلاغت نہیں آئے گی وہ تو عربی جب آپ قرآن کو عربی میں سمجھیں گے تو بلاغت آئے گی اسی وجہ سے ہم اتنا ترجمہ کو گریمر کو فوکس کر رہا ہوں میں کہ لوگوں کو جو بھی ہمارے لسنر ہیں ان کو قرآن قرآن کی زمان میں سمجھ میں آئے تو پوری سورہ یوسف نازل ہوئی اور اللہ نے پوری ڈیٹیل بیان کر دی کہ یوسف علیہ السلام کیسے یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ کیسے شام سے مصر منتقل ہوئے تو اللہ تعالی نے اس سورت کی ابتداء فرمائی یہ حروف مقتعات میں سے ہے یہ آیات ہیں کتاب کی جو واضح اور روشن کتاب ہے یعنی قرآن کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کے نازل کیا ہے عربی میں اس لیے نازل کیا کہ اس کے اولین مخاطب عرب تھے ہاتھ بعض ملہد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا تو اس کا آسان جواب یہ کہ کسی اور زبان میں آتا تو کہتے وہ اس زبان میں کیوں آیا تو بھائی کسی نے کسی زبان میں تو نازل کرنا ہی تھا نا کوئی ایک تو اصل زبان ہوتی پھر آگے اس کے ترجمے ہو کے دوسری زبانوں میں ترانسلیشن ہو جاتی اس کی تو اس کے لیے اللہ نے عربی زبان کی سیلیکشن کیے اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی جو مادری زبان تھی آپ جس قوم میں تھے تو ان کی زبان عربی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا جا رہا ہوتا اور جو آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ فارسی زبان میں ہوتی تو یہ تو بالکل ایک ہماقت کی بات ہوتی تو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیکشن کیوں ہوئی اس کا قرآن نے جگہ جگہ معقول جواب دیا ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کس کو پیغمبر بنانا ہے کس کو نہیں بنانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت کے لیے جو سیلیکٹ کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اس کام کا اس نبوت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں تھا تو اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عرب قوم کا جو قریشی تھے ان لوگوں کا انتخاب کیا تو ظاہر ہے قرآن انہی کے زبان میں آتا تاکہ وہ سمجھتے اور پھر ان کے ذریعے آگے دنیا سمجھتی تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات عربی زمان کی جو بڑے بڑے محققین اعتراف کر چکے ہیں کہ قرآن کے لیے جو عربی کا انتخاب کیا گیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس میں عربی زبان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض دوتری زبانوں میں نہیں ہیں اس طرف میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ سیلیکشن اللہ کی طرف سے بلا وجہ نہیں ہوئی ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ اس میں بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ہم آپ کو سناتے ہیں احسن القصص واقعات میں بہترین واقعات تو احسن القصص تمام واقعات میں سب سے بہترین تو دیکھیں عبرت کے لحاظ سے تو قرآن کی تمام صورتیں سب سے بہترین ہی ہیں تو اس صورت میں جو ہمیں امتیاز نظر آتا ہے باقی صورتوں کی نسبت وہ ہے حسن ترتیب آپ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں بکھرا ہوا واقعہ ہے بعض واقعات بعد میں ہوئے لیکن قرآن بیان پہلے کرتا ہے بعض پہلے ہوئے لیکن قرآن بیان بعد میں کرتا ہے سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں اے ٹو زیوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ واقعہ سننے میں بھی لطف آتا ہے مزہ آتا ہے تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے دوسری بات علماء نے بیان کی ہے کہ اس صورت میں جو علمی نکات ہیں جو علماء نے غور کر کر کے نکالے ہیں وہ سو سے بھی زیادہ ہیں بلکہ اس پر رسالے لکھے گئے ہیں کہ سورہ یوسف سے ملنے والے سو اسباق تو عام طور پر جو دیگر صورتیں ہیں ان میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں یعنی جو دیگر واقعات ہیں انبیاء کے تو ایک واقعہ میں اگر کچھ اسباق ملتے ہیں تو وہی اسباق ہمیں دوسرے واقعات میں بھی مل رہے ہیں وہی اسباق ہمیں تیسرے واقعات میں بھی مل رہے ہیں لیکن اس میں کچھ امتیازی ہیں جو عام طور پر آپ کو دوسرے واقعات میں وہ علمی نکات ہمیں نظر نہیں آتے تو ان بیسس پر اللہ نے اس واقعے کو اصل القصص قرار دیا واللہ عالم حقیقت اللہ ہی جانتا ہے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے آپ کو نئی معلوم تھا کہ یوسف کا واقعہ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا اِذْ قَالَ يُوسف وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یوسف نے لِعَبِی ہی اپنے والد سے کہا ان کے والد کا نام تھا یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک اسحاق اور ایک اسماعیل اسماعیل علیہ السلام چونکہ مکہ میں آکے آباد ہوئے دو ہزار سال کے بعد ان کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسحاق علیہ السلام شام میں تھے تو ان کے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے جو گیارہ بیٹے تھے ان میں ایک یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھی ایک زوجہ سے یوسف اور بنیامین تھے اور باقی زوجہ سے نو بیٹے تھے جو دوسری زوجہ سے تھے تو قرآن کہتا ہے یہ بالغ ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا جب بالغ تو نہیں تھے لیکن سمجھداری پیدا ہو چکی تھی انہوں نے ارز کیا ہے میرے والد میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھے گیارہ ستارے وَشَمْسَ وَالْقَمَرْ وَرْسُورَجْ وَرْشَانْدْ رَأَيْتُهُمْ میں نے ان سب کو دیکھا لی ساجی دین وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میں نے شاید غلطی سے کہہ دیا نو بیٹے تھے گیارہ سوتیلے بیٹے تھے سوتیلے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہترین خواب ہے تو کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو نہ سنائیے فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا تو وہ آپ کے خلاف کوئی تدبیر نہ کر بیٹھیں یعنی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ جب بھائیوں کے سامنے بھائی بھی سوتیلے ہیں ان کو یہ خواب سنائیں گے تو ان کی دل میں حسد پیدا ہوگا کہ ہمارے اس بھائی کو اتنے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں اتنے خوبصورت خواب آ رہے ہیں وہ پہلے ہی جلتے تھے حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام میں کچھ ایسی صفات تھی جن کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے محبت زیادہ کیا کرتے تھے تو اس کی بیس پر ان کے دل میں پہلے ہی حسد ہے باپ اپنی اولاد کو زیادہ جانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو دوسرے بھائیوں کو نہ سنانا ان میں حسد کی آگ زیادہ بڑھ جائے گی اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کر دیں ان شیطان لیل انسانی عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف ورگلائے گا وَكَذَا لِكَيَجِتَبِيكَ رَبُّكَ اب خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہنے لگیں کہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا یعنی تمہیں جو خواب دکھایا گیا ہے یہ کچھ علامتیں کچھ اشارے اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کے کچھ الگ معاملات ہونے والے ہیں وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِي لِلْأَحَادِيثِ اور اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اب یعقوب علیہ السلام نے یہ کیسے اندازہ لگایا اس خواب کے ذریعے کہ اللہ ان کو خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی یا تو فراست تھی یا ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دینے والے ہیں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اللہ اپنی نعمت آپ پر مکمل کرے گا یعنی اللہ نے آپ پر یہ تو انعام کیا کہ آپ کو ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا پیغمبر کی اولاد بنایا یہ بڑے بڑے انعامات ہیں پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اس لئے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے کہ ان میں دیگر بھائیوں والی خامیہ نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ گوڈ گفٹڈ کچھ صلاحیتیں تھی ان کے اندر ان میں پرہزگاری تھی تقویٰ تھا بچپن سے ہی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ دوسروں سے ممتاز ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بچوں میں ہوتی ہیں کچھ اخلاقی طور پر بچے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں بچے چوری بھی کر لیتے ہیں کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں وہ مکلف نہیں ہوتے ان کو گناہ نہیں ملتا لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن سے ہی ان کے اندر ایک رشد و ہدایت ہوتی ان میں لالچ ذرہ بھی نہیں ہوتی وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں تو ایسی کچھ بہت ساری اخلاقی صفات یعقوب علیہ السلام نے کہ یوسف کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ ان نعمتوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے یعنی اور زیادہ ان نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے کہ اللہ ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے وعلا آل یعقوب اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا اور آپ پر بھی اور آل یعقوب پر بھی یعنی میری آل پر بھی میری آل پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت مکمل کرے گا یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت ساری قربانیاں لی تھی ان قربانیوں کے سلے میں اللہ نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اولاد کو بھی نبوت سے نوازوں گا آپ کی اولاد میں بھی خیر پیدا ہوگی تو یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ میری اولاد میں بھی اللہ اگر نبوت کو جاری کرے گا تو ظاہر یہ آلِ آقوب پر احسان ہوگا تو وہ میرے بیٹے یوسف کے ذریعے اللہ کرنا چاہتا ہے اس خواب سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے خاندان پر ایک خاص فضل کیا ہے تو اس فضل کا جو فضل چلے گا ہماری نسلوں میں یوسف کے ذریعے اللہ چلانا چاہتے ہیں اس لئے فرمایا کہ اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے آپ پر اور آلِ آقوب پر جیسے کہ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا آپ کے دو باپوں پر یعنی باپ اور دادا پر وہ باپ کون تھے ابراہیم اور اصحاب جیسے اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا تھا تو اللہ آپ کے ذریعے آلِ آقوب پر اپنا مزید فضل کرنا چاہتا ہے بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے اسے پتا ہے کہ کس کو میں نے نبوت دینی ہے کس پر اپنی نعمت کو تمام کرنا ہے اور حکمت بھی ہے اس میں وہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا یہ تو یوسف علیہ السلام نے والد نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر بتا دی اب دوسرا رکو ہمارا شروع ہو رہا ہے اس کا میں لفظی ترجمہ پھر مختصر گریمر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر سورہ یوسف کا رکو نمبر دو اور باروے پارے کا رکو نمبر بارہ ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے اس کا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ البتہ تحقیق یوسف میں وَإِخْوَتِهِ اور اس کے بھائیوں میں آیاتن بڑی بڑی نشانیاں ہیں یعنی بڑی بڑی عبرت کی باتیں ہیں لِسَّائِلِينَ پوچھنے والوں کے لیے پوچھنے والوں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ یوسف جو بنی اسرائیل تھے وہ شام سے مصر کیسے گئے لیکن اللہ کہتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے پوچھنے والوں کے لیے اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں خود اسلام کے برق ہونے کے دلائل بھی ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسف جب وہ کہنے لگے یعنی یوسف کے بھائی کہنے لگے لَيُوسفُ البتہ تحقیق یوسف وَأَخُوْهُ اور اس کا بھائی یعنی جو سگا بھائی ہے بنیامین اَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا اَحَبْ أَحْبَبُ اَقَرَمُ اَفْزَلُ کی طرح اَظْرَبُ کی طرح اس میں تفضیل وہ زیادہ محبوب ہے اِلَىٰ أَبِينَا ہمارے باپ کو مِنَّا ہم سے مِن الگ تھا نا الگ تھا ہم سے زیادہ محبوب ہمارے والد کو یوسف اور اس کا بھائی ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم تو ایک جماعت ہیں عُصْبَة کہتے ہیں مضبوط جماعت کو اصل میں عصابہ پٹھوں کو کہتے ہیں آپ نے کہا نا آپ نے سنا ہوگئے عصابی کمزوری ہے عصاب جواب دے گئے ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی عصاب کہا جاتا ہے اور عصبہ عصبہ کہتے ہیں آپ کے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کی آپ کے خاندان میں آپ کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو بھی عصابہ کہا جاتا ہے جیسے بیٹا ہے باپ ہے چچا ہے بھتیجہ ہے یہ سب عربی میں عصابہ کہلاتے ہیں وہ یہ بھی پٹھوں کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو تقویت دیتے ہیں تو عصبہ اسی سے نکلا ہے جماعت کو کہا جاتا ہے ایک مضبوط جماعت جو آپ کو تقویت دیتی ہے ہم تو مضبوط جماعت ہیں یعنی ہم گیارہ بڑے بڑے بھائی ہیں اور طاقتور لوگ ہیں تو اببہ کو چاہیے کہ ہمیں زیادہ ہم پہ زیادہ توجہ دے لیکن وہ چھوٹے بھائی جو کمزور ہے اس کو زیادہ محبوب بنائے ہوئے اِنَّا عَبَانَا بے شک ہمارے اببہ لَفِي ظَلَالِ مُبِين کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں یہ خوب سمجھ لیں یہاں ظلال کا مطلب گمراہی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ سارے مسلمان تھے قرآن سے صاف فتح چلتا ہے وہ سارے مومن تھے وہ توحید پرست تھے اور پیغمبر کی جو توحین ہے اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے پیغمبر کو گمراہ قرار دینا یہ کسی مومن کے لیے ممکن نہیں ہے تو یہاں ان کی مراد یہ تھی غلطی کرنے ابا کیونکہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے یہ بات تو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے ہاں جب پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ اس غلطی پر پیغمبروں کو قائم نہیں رکھتے بلکہ اصلاح کر دیتے ہیں تو بیٹوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں نے بتایا کئی بار یہ لفظ کہ ظلال کا ہر جگہ وہ ترجمہ نہیں ہوتا جو اردو میں جس کو گمراہی کہا جاتا ہے تو یہاں مطلب کیا ہے کہ وہ ابا ہمارے کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ محبت ان کو ہم سے کرنی چاہیے ہم طاقتور لوگ ہیں اور محبت ہم چھوٹے بھائی سے کر رہے ہیں جو ابا کے کام نہیں آ سکتا جس کے پاس پاور نہیں ہے قوت نہیں ہے بے شک ہمارے ابا کھلی ہوئی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اب کیا کرو بھئی یوسف کو قتل کر دو او اطرحوہو اس کو ملا کے پڑھیں گے او اطرحوہو طرح یطرحو کا معنی ہوتا ہے پھیک دینا اطرحوہو یا اس کو پھیک آؤ ڈال آؤ ارزن ایک ایسی زمین میں یخلو لکم کہ خالی ہو جائے تمہارے لئے خلا یخلو کا معنی خالی ہونا خلوت تنہائی میں جانا خالی ہو جائے تمہارے لئے وجہ ابیکم تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے ابا کا چہرہ وہاں سے ہٹ کے تمہارے لئے فارغ ہو جائے ابھی تو ابا کی توجہ وہاں پر ہے وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ اور ہو جاؤ پھر تم اس کے بعد قَوْمًا صَالِحِينَ نِیکْ لُو توبہ کر لینا بعد میں نیک بن جانا ایک دفعہ غلطی کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے ان گیارہ بھائیوں میں سے ایک نے کہا لَا تَقْتُلُوا يُوسف يُوسف کو قتل مت کرو وَأَلْقُوهُ اور اس کو ڈال دو أَلْقَا يُلْقِي اِلْقَاءً کمانا پھیک دینا ڈال دینا اصل میں تھا أَلْقِيُو اکرِمُو کی طرح وَأَلْقُوهُ اور اس کو ڈال آؤ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ایک دور دراز کونے میں جب عربی میں کونے کو کہتے ہیں اور غیابت غیبوبت غیب کہتے ہیں چھپیوی چیز کو تو غیابت الجب کا مطلب ایسا کونہ جو چھپا واو یعنی آبادی سے بلکل دور دور دراز علاقوں میں کسی کونے میں ڈالاؤ کیا ہوگا اس سے يَلْتَقِتُهُ الْتَقَتَ يَلْتَقِتُ الْتِقَاطًا کا معنہ اچکنا لُقْتا کہتے ہیں گمشدہ چیز کو جس کو اچکا جاتا ہے گمشدہ چیز ہوتی ہے نا کوئی بھی آکے اس کو اچک لیتا ہے الْتِقَاط کا معنہ اچکنا يَلْتَقِتُهُ بَعْضُ السَّيَّارَ سیر عربی میں سفر کرنے کو کہتے ہیں سیرو فی الارض ہے نا سائر چلنے والا سیارہ چلنے والی جماعت تو يَلْتَقِتُهُ بَعْضُ السَّيَّارَ تو باس چلنے والے جو مسافروں کی کوئی گروہ گزرے گا یہاں سے وہ ان کو اچک لے گا اِن کن تم فائلین اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو قَالُو کہنے لگے سب مل کے نا يَا أَبَانَا اے ہمارے اببا مَا لَكَا آپ کو کیا ہو گیا لَا تَأْمَنَّا امینَ يَأْمَنُ کا معنہ اعتماد کرنا امین قابل اعتماد کو کہتے ہیں نا صادق اور امین لَا تَأْمَنَّا کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے امینَ يَأْمَنُ تَأْمَن الگ تھا نا الگ تھا ملا کے تَأْمَنَّا ہو گیا آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے علی یوسف یوسف کے بارے میں وَإِنَّا لَهُ اور بے شک ہم ہیں اِنَّا اصل میں تھا اِنَّا نَا لَهُ ہم ہیں اس کے لیے لَنَاسِحُون خیرخواہی چاہنے والے ایک ہے فیل مزارے نَسَاحَ يَنصَحُ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اِنَّا نَنَسَحُ لَهُ ہم اس کے خیرخواہ ہوں گے نا 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 لَهُ لَمْ تَأْقِید کے لیے نا سِحُن ہم تو ہیں ہی اس کے خیرخواہ ہم سے زیادہ خیرخواہ کون ہو سکتا ہے اَرْسِلْهُ اَرْسَلَ يُرْسِلُ اِرْسَالًا کمانا بھیجنا اَرْسِلْهُ بھیجی آپ اس کو مَعَنَا ہمارے ساتھ غدًا کل صبح ہوگا کیا یَرْتَعْ کچھ کھا پی لے گا رَتَعْ يَرْتَعُ کا مانا چرنا بھی ہوتا ہے جیسے جانور چر رہا ہوتا ہے اور اس کا مانا ہوتا ہے جنگل میں جا کے مختلف جگہوں سے کھانا پینا ایک کھانا تو وہ ہوتا ہے نا جس کو اکل اور شرب کہا جاتے ہیں ہم بیٹھ کے تسلی سے کھاتے ہیں ایک ہوتا ہے رَتَعْ يَرْتَعُ مختلف جگہوں سے کھانا تو جب آپ جنگل میں جاتے ہیں مختلف جگہوں پر پھل نظر آتے ہیں تو کبھی یہاں سے لے لیا کبھی وہاں سے لے لیا تو اس طرح اس طرح کے عمل کو یرتع سے تعبیر کیا ہے یرتع وہ کچھ کھا پی لے گا وہاں جا کے مختلف درختوں سے پودوں سے وَيَلْعَبْ اور کھیل کود لے گا وَإِنَّا اور بے شک ہم ہیں لَهُ اس یوسف کے لیے لَحَافِزُون حفاظت کرنے والے سب تاقیدیں لگا رہے ہیں اِنَّا یعنی بے شک ہم ہم ہیں اس کے لیے لَحَافِزُون ضرور حفاظت کرنے والے ہمیں اس کی قَالَ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے یعقوب علیہ السلام نے کہا اِنِّ بے شک میں لَا يَحْزُونُنِ حَزَنَا يَحْزُونُ کا معنی غم میں ڈالنا مجھے رنجیدہ کرتی ہے غمزدہ کرتی ہے کیا ان تذہبو یہ بات کہ تم تذہبو بھی یوسف کو لے جاؤگے وَأَخَافُ اور میں خوفزدہ ہوتا ہوں اَنْ يَأْكُلَهُ الزِّئِبُ کہ کھالے گا اس کو بھیڑیا جنگل میں بھیڑیا بھی ہوتے ہیں زیب بھیڑیا کو کہتے ہیں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھالے وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُون اور تم اس سے غافل ہو یعنی میں تو نہیں کہہ رہا کہ تم خود کھلاوگے بھیڑیا کو یا تمہاری موجودگی میں بھیڑیا کھالے گا لیکن تم غفلت میں جنگل میں کھیل کود میں لگے ہوگے اور کہیں بھیڑیا اٹھا کے اس کو لینا جائے اس بات کا مجھے خطرہ ہے قَالُوا جواب میں کہنے لگے لَئِنْ اَگَرْ لَامْتَاقِیدْ کیلئے اِنْ اَكَلَهُ الزِّئِبُ اگر کھالے اس کو بھیڑیا وَنَحْنُ عُصْبَتُنْ اور ہم ایک مضبوط طاقتور جماعت ہیں اِنَّا اِذَلَّتْ اِذَنْ اِنَّا اَسَلْمِتَا اِنَّنَا اِذَنْ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہوا لَخَاصِرُنْ تو خسارے والوں میں سے یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھا لے حال یہ ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط طاقتور لوگ ہیں طاقتور گیارہ بھائیوں کی ایک جماعت ہے تو اتنے پاورفل بھائی ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو بھیڑیا کھا لے تو ہم تو بالکل ہی برباد لوگ ہیں تو ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ خسارے والا تو پھر کوئی ہے یعنی ایسا کیسے ممکن ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پس جب وہ لے کر چلے گئے بھی یوسف کو وَأَجْمَعُوا اور سب نے اتفاق کر لیا اَنْ يَجْعَلُوهُ کہ یوسف کو ڈال دیں گے فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ایک اندھیرے کونے میں ایک دور دراز کونے میں سب نے اتفاق کر لیا آگے اس کی جزا محضوف ہے تو جب ان سب نے یہ کیا اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تو قرآن کہتا ہے ہوا کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے یوسف کو وحی کی لَتُنَبِّئَنَّهُم کہ ضرور بھی ضرور آپ بتاؤ گے نَبَعَ يَنبَعُ کا معنی خبر دینا نبا خبر کو کہتے ہیں نَبَعَ يُنبِّئُ کا معنی خبر دینا تو لَتُنَبِّئَنَّهُم نون تاقید کے لیے آپ ضرور بھی ضرور ان کو خبر دوگے بِأَمْرِهِمْ حَادَا ان کے اس کام کی یہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا آپ ان کو بتا رہے ہوگے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا وَأَنتُمْ عَنْهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ تم ایک دفعہ ان کو خبر دوگے تفسیر میں میں انشاءاللہ اس کی جیٹیل بتاؤں گا وَجَعُوْ عَبَاهُمْ اور پھر یہ بھائی آئے اپنے اببہ کے پاس عشاءن رات کے وقت یبکون روتے ہوئے بَقَا يَبْكِي کا مانا رونا بکاہن مزدر آتا ہے یبکون اصل میں یبکیون تھا قَالُوْ کہنے لگے یَا عَبَانَا اے ہمارے اببہ اِنَّا اصل میں تھا اِنَّنَا بے شک ہم ذہبنا ہم گئے نَسْتَبِقُوْ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے سَبَقَ يَسْتَبِقُ کا مانا ہوتا ہے دوسرے سے آگے نکلنا اسطبقہ يَسْتَبِقُ کا مانا دوڑ کے مقابلہ کرنا تو ہم ایک دوسرے سے دوڑ کے مقابلے میں بھاگ رہے تھے وَتَرَقْنَا يُوسُفَ اور ہم نے چھوڑ دیا ترک کر دیا یوسف کو عِندہ مطاعِنہ اپنے سامان کے پاس جو ہمارے کپڑے وہ پڑے جوتے بوتے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز رکھی تھی وہاں نے نگران بنا کے یوسف کو بٹھا دیا فَأَقَلَهُ الزِّبُ تو بھیڑیے نے آکے اس کو کھا لیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِن بِمُؤْمِنِ اللَّنَا اور نہیں ہیں آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے ہمیں تو پہلی پتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے ہماری بات پر وَلَوْكُنَّا صَادِقِين اگرچہ ہم ہوں کتنے ہی سچے وَلَوْكُنَّا کُنَّا اصل میں کَوَنَّا زَرَبْنَا کی طرح اگر ہم ہوں سچے پھر بھی ہمیں پتا ہے آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرو گے وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيسِهِ اور آئے یوسف کی قمیس پر بِدَمِنْ قَذِبْ جھوٹے خون کے ساتھ قَذِبْ جھوٹ کو کہتے ہیں دم خون کو کہتے ہیں جھوٹا خون لگا کر آئے تھے قَالَا یعقوب نے کہا بَل نہیں نہیں بَل کا مطلب ہوتا ہے ان کسی کی بات پر رد کرنا اور یوں کہنا کہ بلکہ ایسا ہوا اردو میں بھی کہتے ہیں انگلیش میں بٹ جسے کہتے ہیں نا 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 ایسا نہیں ہوا بلکہ بات یہ ہے سَوَّلَتْ لَكُمْ گھڑ لیا ہے تمہارے لیے سَوَّلَ يُسَوِّلُ تصویلاً باتوں کو بنا لینا گھما دینا گھڑ لینا تو تمہارے لیے تمہارے انفس حکم تمہاری جانوں نے تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے امرن ایک معاملہ حقیقت ایسی نہیں معلوم ہوتی اصل بات یہ تم لوگ نے کچھ گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے ایک بات بنا دی ہے فَصَبْرٌ جَمیل پس صبر ہے خوبصورت صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر جس میں اللہ سے شکایت بلکل بھی نہ ہو بعض دفعہ انسان صبر کرتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی اللہ سے شکایتیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یعنی علیہ صبر جمیل مجھ پر لازم ہے کہ میں صبر کروں ایسا صبر جس میں خوبصورت صبر ہو جمیل کا مطلب بہترین صبر ہو بہترین یہی ہوتا ہے کہ صبر کا عالی مقام نو کمنٹس کوئی اس پہ میں تفسرہ نہیں کروں گا کیونکہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ ہی ایسا ہے جس سے مدد طلب کی جائے استعانہ کا معنی مدد طلب کرنا مستعان وہ ذات جس سے مدد طلب کی جائے اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے گی علامہ ان باتوں پر تصفون جو تم بیان کر رہے ہو وَجَاَتْ سَيَّارَةٌ اور آیا ایک قافلہ مسافروں کا فَأَرْسَلُوا انہوں نے بھیجا وَارِدَهُم میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے دو تین اپیسوڈ پہلے وَرَدَ يَوْرِدُوا وَرُودًا جس کو پڑھا جاتا ہے وَرَدَ يَرِدُوا اس کا معنی ہوتا ہے کوئے کے گھاٹ پر آنا پانی پر آنا تو وارد اصل میں کہتے ہیں پانی پر آنے والے کو فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُم انہوں نے پانی پر آنے والے کو بھیجا یعنی ایک ایسے شخص کو بھیجا جو پانی پر گیا یعنی جاو پانی لے کر آو فَأَدْلَا اَدْلَا يُدْلِي اِدْلَا اَقْرَمَا یُقْرِيمُ اِقْرَامًا کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے ڈول لٹکانا فَأَدْلَا دَلْوَهُ دَلْو ڈول کو کہتے ہیں اس نے ڈول لٹکایا ایک شخص گیا مسافروں میں سے اور کومے میں جا کے اس نے ڈول لٹکایا قَالَ يَا بُشْرَا کہنے لگے ہائے خوشخبری بُشْرَا خوشخبری کو کہتے ہیں یا کمانا ہائے چیخہ نا اے خوشخبری هادا غلام یہ تو لڑکا ہے غلام عربی میں اس غلام کو نہیں کہتے جس کو ہم غلام کہتے ہیں جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں ورنہ اردو میں عربی میں جو غلام کا لفظ ہے وہ لڑکے کو کہا جاتا ہے ہادا غلام یہ تو لڑکا ہے وَأَسَرُّوهُ اور سارے قافلے نے ان کو چھپا لیا بِزَاعَةً ایک کاروبار کا سامان سمجھ کے بِزَاعَةً کہتے ہیں پونجی جو آپ انویس کر کے کچھ پیسے کمال لیتے ہو یا کوئی بھی ایک سرمایہ ہوتا ہے اس کا آسان ترجمہ ہوگا وَأَسَرُّو أَسَرَّا يُسِرُّ اسراراً کمانا چھپا لیا چھپانا اسرار کہتے ہیں نا اس میں بڑے سر کی بات ہے اسرار ہیں اس میں سری نماز جہری نماز وَأَسَرُّوهُ اور انہوں نے اس یوسف کو چھپا لیا بِزَاعَةً ایک سرمایہ سمجھ کے کہ بہترین یعنی یہ بکے کا مارکریٹ میں غلام بنا کے ہم اس کو بازار میں بیچیں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ اور اللہ جانتا تھا بِمَا يَعْمَلُون جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے تھے اللہ سب دیکھ رہا ہے عرش پہ بیٹھ کے وَأَشَرَوهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ اور انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا اشترہ یشتری اشتران کا معنی خریدنا بابِ افتعال سے اور شرع یشری کا معنی بیچنا اصل میں تھا شرع یشری جو باع یبیع بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن یہاں پر بیچنے کے معنی میں وَأَشَرَوهُ اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو بِسَمَنٍ بَخْسٍ تھوڑے سے پیسوں میں سمن کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے قیمت قیمت عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کی مارکیٹ ویلیو کو جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز کی قیمت یہ ہے کیا مطلب اس کی مارکیٹ میں یہ ویلیو ہے اور ایک چیز ہوتی ہے سمن سمن کہتے ہیں خریدتے وقت جو آپ کسی چیز کی قیمت پے کر رہے ہوتے ہو اس کو عربی میں سمن کہا جاتا ہے تو وہ کبھی اصل قیمت سے زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی اصل قیمت سے کم بھی ہوتا ہے جو بھی بارگیننگ کے نتیجے میں آپ کسی چیز کی قیمت تیہ کر لیتے ہیں تو قیمت کا مطلب جو مارکیٹ ویلیو اور سمن کا مطلب جو عملاً آپ آپ کسی چیز کے بدلے میں کسی کو کچھ دے رہے ہوں تو قرآن کہتا ہے انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں دراہی ماں وہ چند درہم تھے معدودہ گنے چنے حالکہ غلام تو بہت قیمتی چیز ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں میں بازار میں فروغ کر دیا کیوں وَكَانُوا فِيهِ اور تھے وہ لوگ یوسف میں مِنَزْزَاهِدِين بے رغبتی کرنے والے زہد فِي دنیا کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا کے اندر بے رغبتی زاہد کہتے ہیں نا جو بڑا زہد والا ہے کیا مطلب دنیا سے رغبت نہیں رکھتا تو زہدہ فی شیئن کمانا کسی چیز میں بے رغبتی دکھانا تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَزْزَاهِدِين اور تھے وہ لوگ یوسف میں بے رغبتی کرنے والے جان چھڑانے چاہتے تھے کہ بس جلدی سے ان کو کسی طرح ہم بیچیں تو یہ تو جناب سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں اللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تمہید بیان کی اس سے پہلے رکوع میں کہ یوسف کو خواب آیا انہوں نے اپنے والد سے بتایا ان کے والد نے کہا بھائیوں کو مت بتانا ایسا نہ وہ شیطان ان کو تمہارے خلاف ورغلائے جانتے تھے یوسف یعقوب علیہ السلام پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں تو اس لئے منع کیا اب قرآن پورا واقعہ ڈیٹیل سے شروع کر رہا ہے کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لئے بہت سے عبرت کی باتیں آئیں گی اس میں جنہیں تمہیں عبرت ملے گی اذ قالوا لیوسف وہ وقیات کرنے کے قابل ہے جب یوسف جب وہ بھائی کہنے لگے لَيُوسفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے وہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے وَنَحْنُ عُصْبَتُونَ جبکہ ہم تو ایک مضبوط جماعت بھی ہیں یعقوب علیہ السلام کو جو خطرہ تھا نا کہ بھائیوں میں حسد ہے اس لئے انہوں نے منع کیا کہ بھائیوں کو خواب نہ سنانا تو خواب سنائے بغیر ہی وہ پہلے سے اس حسد کی بیس پر الٹی الٹی تدبیریں کر رہے تھے اور تدبیروں کی بیس کیا تھی کہ باپ کو محبت یوسف سے زیادہ ہے اور اس کے بھائی سے ہم سے محبت کم ہے علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو بنیامین سے بھی زیادہ محبت تھی وہ بھی یوسف کی وجہ سے ہو کیونکہ جب انسان کو کسی سے بہت محبت ہوتی ہے تو اس کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے تو چونکہ یہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے تو اس لئے یوسف علیہ السلام کے بھی میلان جو انسان کی نیچر ہے کہ وہ جب باپ ایک اور ماں بھی ایک ہی ہو تو ان میں زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ مائیں الگ الگوں جتنا رشتہ دور ہوتا چلا جائے گا ظاہر محبت کی بیس کمزور ہوتی چلی جائے گی تو اسی بیس پر بنیامین سے بھی بہت زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام کو تو شاید یہی وجہ ہو کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین سے بھی اسی طرح محبت کر رہے ہوں اسی وجہ سے انہوں نے بنیامین کے خلاف سازش نہیں کی بلکہ یوسف علیہ السلام کی خلاف سازش کی کہ اصل وجہ یوسف ہے ان کو باپ کی نگاہوں سے دور کر دو تاکہ اببہ کا چہرہ تمہارے لئے خالی ہو جائے اور وہ تم سے محبت شروع کر دیں تو جو علمی نقات ہیں وہ انشاءاللہ میں آخر میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا تو کہنے لگے کہ ہم مضبوط جماعت ہیں یعنی عام طور پر ہوتا یہی ہے نا کہ جو بچے اببہ کو کما کے دے رہے ہوں یا اببہ سمجھتے ہوں کہ یہ میرے کام آئیں گے مضبوط لوگ ہیں تو ماں باپ کی رغبت اکثر انہی کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے اببہ کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم جماعت ہیں ہمارے اببہ کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ دلائل جو تراشے جا رہے تھے نا اصل میں ان کے پیچھے دلائل نہیں تھے اصل میں ان کے پیچھے تھی حسد کی آگ جیلیسی تھی جس کی وجہ سے پھر جب انسان حسد کرتا ہے نا تو دلائل بھی اس کو مل جاتے ہیں اب کرنا کیا ہے بھائی اقتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور دراز علاقے میں یوسف کو ڈال کے آ جاؤ تاکہ تمہارے اببہ یوسف سے مایوس ہو جائیں یخلو لکم وجہ ابیکم تمہارے اببہ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اببہ کی ساری توجہ جو یوسف کی طرف ہے جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو اببہ اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا حائل نہیں ہوگا رہا مسئلہ کہ چونکہ تھے مومن خوف تھا کہ بھائی ہم کسی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز علاقے میں ڈال کے آ جائیں یہ تو بہت بڑا جرم ہے چونکہ تھے بھارال اہل ایمان پیغمبر کی اولاد تھی تو کیا کہنے لگے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کوئی بات نہیں بھائی اس جرم کے بعد پھر قوم سالح بن جانا نیک بن جانا توبہ کر لینا توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کیلئے کھلا ہوا ہے قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک نے کہا جو ذرا رحم دل تھا اس کو خیال ہوا کہ بھائی ہمارا بھائی ہے ہمارا مقصد تو ظلم کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اببہ کی توجہ ذرا ہماری طرف زیادہ ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں قتل کرنے کی یا دور دراز علاقے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے دور دراز علاقے میں ڈال کے آگئے خدا نہ خواستہ کوئی بھیڑیا کھالے یا بھوک پیاس سے موت واقع نہ ہو جائے تو ہمارا مقصد تو اپنے آپ سے دور کرنا ہے ہم ایسی جگہ ڈال کر آئیں گے جہاں مسافر ان کو اٹھا کے کسی علاقے میں لے جائیں اس لئے اس نے مشفرہ دیا لا تقتلو یوسف یوسف کو قتل مت کرو وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ دور کے کسی کونے میں ڈال کے آ جاؤ کونہ اس لئے کہ جتنے بھی مسافر اس زمانے میں بھی گزرا کرتے تھے سارے کونوں کو لازمی تلاش کرتے تھے کوئی نہ کوئی مسافر آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا ان کو يَلْتَقِدْهُ بَعْدُ السَّيَّارَةَ مسافروں کی کوئی جماعت آئے گی اور ان کو اٹھا کے لے جائے گی انکن تم فائلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا جو بھائی ایسا تھا یہ بھائی ایسا تھا جس کی خواہش تھی کہ یہ بھی نہ ہو یعنی ہم غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں حسد ہے جیلیسی ہے اس کا کوئی اور حل تلاش کرو اس کو اببہ سے اتنا دور کر دینا یا اس پہ ظلم کرنا یا اببہ پہ ظلم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر کچھ کرنا ہی ہے تو سب سے کم نقصان والی یہ صورت ہے اس سے یوسف محفوظ بھی ہو جائے گا اببہ سے دور بھی ہو جائے گا زندگی بھی ضائع نہیں ہوگی اببہ کچھ دن یاد کر کے بھول جائیں گے تو یہ ہمارے لیے سب سے کم نقصان دے والی چیزیں آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتمادی نہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش دو تین دفعہ کر چکے ہوں گے کہیں اس تفریح پہ لے جانے کی دائیں اببہ کو ڈر ہوتا تھا یہ تو اببہ کو خوف نہیں تھا کہ یہ کسی بھیڑیے کو کھلا دیں گے لیکن اببہ کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایسا چھوٹے بھائی کا خیال نہ کریں جیسے آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لاپروہ بھائی ہوتے ہیں تو ماں باپ چھوٹے کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں کہ کہیں غفلت میں ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی اغوا کر لے تو یہ ڈر تھا یوسف یعقوب علیہ السلام کو تو کہنے لگے آپ کو ہو کیا گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتمادی نہیں کرتے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ جبکہ ہم تو یوسف کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں ہم سے زیادہ اس کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا بس آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں یرتع وہ جنگل میں ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا وَيَلْعَبْ کھیلے گا کودے گا اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ حفاظت ہم کریں گے اس کی تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا اِنِّي لَا يَحْزُونُونِ مجھے غم ہے اس بات کا اَنْتَذْحَبُوا بِهِ کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے یہ بات مجھے رنجیدہ کرتی ہے میں خوش نہیں ہوں اس بات سے وَأَخَافُوا اور میں ڈرتا ہوں اَنْيَا أَكُلَهُ الذِّبُوا کہ بھیڑیا نہ اس کو کھا لے تم غفلت میں ہوگے کوئی جانور آکے کھا جائے گا تو اس سے بچے کو نقصان ہوگا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ تم غفلت میں ہوگے قَالُوا لَيْنْ أَكَلَهُ الذِّبُوا کہنے لگے اگر بھیڑیا اس کو کھا لے وَنَحْنُوا اصْبَتُنُ اور ہمیں ہم ایک مضبوط جماعت ہیں تو اِنَّا اِذَا اللَّا خَاسِرُونَ پھر تو یہ ہم بہت ہی خسارے میں ہیں لیکن آیات سے کیا پتا چل رہا ہے کہ جب انسان کوئی تدبیر بری کرتا ہے تو الفاظ کا سیلیکشن بڑی یعنی اس کا انتخاب بڑا زبردست ہوتا ہے مکرو فریب پر جب انسان آتا ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے تو جتنی عقیدت وہ ظاہر کرتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی اور کو ایسی عقیدت ظاہر کرتے ہوئے تو میرے پاس جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے وہ ایسا بچھا جا رہا ہوگا میرے اوپر ایسا مر رہا ہوگا کہ جیسے اب اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں میں ادھے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ڈرامے باز ہے آج بھی ایک روحانی علاج والا آتے ہی مجھے کہتا ہے I love you مفتی صاحب I love you فلموں کے ڈیالوگ بولنا شروع کر دیئے اس نے تو یہ مکار لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے میں سمجھ گیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کا بھی یہی انداز تھا یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حفاظت کریں گے اور ہم بھیڑیا اس کو نہیں کھانے دیں گے ہم اس کے قریب بیٹھے رہیں گے بلکہ کیا اسٹائل ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے ہم اتنے پاورفل بھائی تو یہ تو ہم برباد ہو گئے پھر یہ تو ہمارے لیے بڑی خسارے کی بات ہے یعنی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ان کی باتوں میں آگئے حالکہ جانتے تھے کہ یہ جیلیسی کا شکار ہیں لیکن جب انہوں نے اس طرح سے لفاظی کی ہے تو وہ بھی آگئے ان کی باتوں میں کہ جب اتنی تاقید کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو حفاظت کریں گے قرآن کہتا ہے جب یوسف کو لے کر گئے وَأَجْمَعُوا اور سب نے اتفاق کر لیا شروع میں تو اختلاف چل رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو ہو سکتا کوئی یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہ کرو ان میں لیکن بلاخر سب نے اتفاق کر لیا اَيَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ کہ دور اس کے کونے میں ڈال دیں گے اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ ہم نے یوسف کو وحی کی یہ وحی نبوت والی وحی نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ وہ بالے ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی ہے دیکھیں عام طور پر پیغمبروں کا نبوت چالیس سال میں ملتی ہے لیکن یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے بعض پیغمبروں کو نبوت بچپن میں ملی اور بعض کو بالے ہوتے ہی ملی تو یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت چالیس سال سے بہت پہلے مل گئی تھی بالے ہونے کے بعد آگے آ رہا ہے اسی سورہ یوسف میں تو یہ جو وحی تھی جو بچپن میں تھی یہ وہ الہام ہے جو اہل اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام کیونکہ بچہ جب کومے میں جائے گا وہ تو خوف سے ہلاک ہو جائے گا ایک چھوٹے بچے کے بارے میں چھ سات سال کا بچہ ہو آپ ذرا تصور کریں کہ اسے کہیں تنہائی میں آپ چھوڑ کر آ جائیں اس کا تو دل ویسے ہی خوف سے پھڑ جائے گا اور پھر اس کومے میں رات گزرنے کا بھی اندیشہ تھا تو یہ تو بھائیوں نے تو صفاقی کا مظاہرہ کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے تو پھر ہلاک ہو جانا تھا بالکل موت کا شکار ہو جانا تھا خوف سے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں وحی کر دی تسلی دے دی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَادَا کہ اللہ آپ کو یہاں سے نکالے گا اور آپ ایک دن اپنے بھائیوں کو یہ سب بتاؤ گے تو ایک ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک تسلی اللہ نے ڈال دی اس تسلی کو اللہ نے وحی سے تعبیر کیا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے وحی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال دو تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو پیغمبر نہیں تھی تو وہ وحی بھی الہام تھا جس کو قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے تو یہ آیت میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَادَا ہم نے وحی کر دی کہ آپ ان کو بتائیں گے یہ معاملہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو شعور بھی نہیں ہے بھائیوں کو یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم کمہ میں ڈال کے چلے گئے اب جینا مرنا اللہ کے حوالے کچھ نہیں ہوگا لیکن اللہ نے کچھ اور ہی تدبیر کی ہوئی تھی یہ ہمارا وقت چکے مکمل ہو چکے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں یہ جو سورہ یوسف کا رکو نمبر دو ہے اس کی آیت نمبر سولہ وَجَعُوا عَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْقُونَ یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ